اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نائنٹھ فیزیکس کا چپٹر نمبر فور پڑھ رہے ہیں that is turning effect of a force سٹوڈنٹس turning effect کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں turning effect ہم دیفرنٹ فارم میں فورس کے اندر پروڈیوز کرتے ہیں during opening اور closing of a door یعنی ہینڈل کو ہم clockwise یا anti-clockwise روٹیٹ کرتے ہیں اس میں ہم clockwise تارک بھی پروڈیوز کرتے ہیں anti-clockwise تارک بھی پروڈیوز کرتے ہیں تو جو ہم تارک پروڈیوز کرتے ہیں اس rotations کا نام ہے turning effect سو پینسل کو شاپ کرنے کے لئے بھی آپ شاپنر کے بلیڈ سے جب پینسل insert کرتے ہیں ہول کے اندر تب بھی سٹوڈنٹس آپ turning effect پروڈیوز کرتے ہیں یعنی آپ اس کو شاپ کرنے کے لئے clockwise روٹیٹ کرتے ہیں depend and design of شاپنر یا پھر anti-clockwise روٹیٹ کرتے ہیں it also produced some turning effect even آپ کسی بھی bottles کا جو top ڈکنا ہے وہ turning effect کے process سے کھولتے ہیں اس کو ٹیٹ کرنے کے لئے sometime آپ clockwise روٹیٹ کرتے ہیں loose کرنے کے لئے anti-clockwise روٹیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے turning effect of a force سٹوڈنٹس آپ observe کرتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آج کا ہمارا topic ہے principle of moments students moments جو ہے principle کہتے ہیں اصول کو کوئی بھی جو ایک law ہوتا ہے جو ایک theory ہوتی ہے جو ایک اصول ہوتا ہے اس کو principle کہتے ہیں moments کہتے ہیں targ کو مومنٹس جو ہے وہ targ کا ہی دوسرا نام ہے okay اور مومنٹ جو ہے وہ کسی سے produce ہوتی ہے that is produced by force and to distance یعنی force جب کسی بھی body میں turning effect produce کرتی ہے کچھ مومنٹ آپ کے ساتھ کسی بھی pivoted point سے جو applied force کا distance ہوتا ہے وہ مومنٹ ہم کہلاتا ہے اور جو مومنٹس ہے وہ f cross l کے ہی برابر ہے یعنی targ اور مومنٹ physically دونوں same meaning produce کرتے ہیں so finally ہم principle of moments پڑھتے ہیں یعنی targ کا اصول پڑھتے ہیں وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی body balanced ہو جاتی ہے کب balanced ہوتی ہے balanced کا دوسرا نام آپ کہہ سکتے equilibrium equilibrium آپ کیا پڑھتے آ رہے ہیں equilibrium کہتے ہیں کہ جب if no net force act on a body say to be equilibrium equilibrium کے بارے میں تو آپ یہ پڑھتے آ رہے ہیں no net force act رہے ہیں on a body then a body is said to be in equilibrium here equilibrium equilibrium ڈالی life میں سٹورنٹس بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے equilibrium کیا کہتا ہے میں نے یہ مارکر رکھا اب ہو کیا رہا ہے اس مارکر کا کچھ نہ کچھ میس ہوگا کہہ مارکر کا مارکر سم تنگ ایم ایز اگل ٹو کہلیں چلیں ٹو گرام کہہ دیں اس کو ٹھیک ہے اب اس ٹو گرام کے مارکر کا جو ویٹ ہے سٹوڈنٹس وہ بھی جو ہے اس ریجیسٹر پہ لگ رہا ہے چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ویٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈانوڈ اٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی میں اگر اس کا انٹرنل سائیڈ بتانا چاہوں تو اس ریجیسٹر پہ اس مارکر کا ویٹ لگ رہا ہے اوکی اب ہو کیا رہا ہے کہ جو ریجیسٹر ہے یہ اس مارکر پہ اپور فورس لگائے گا ٹھیک ہے اس کے ویسٹ اس کے ویٹ کے برابر ٹھیک ہے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ یہ مارکر ہے اگر میں کنڈیشنل بتاؤں تو یہ ریجیسٹر جو ہے اس پہ رییکشنل فورس لگائے گا اور یہ اس مارکر کا ویٹ ہوگا اب کہہ لیں کہ اگر اس کو ہم کہہ لیں کہ ون گرام سپورس کر لیں آپ ٹھیک ہے یہاں پہ ون گرام کو سپورس کر لیا ون نیوٹن جیسے ہیٹ ٹو ٹی رول میں ہم سکیلنگ کرتے ہیسی سکیلنگ ہم نے کی ہم نے مال لیا کہ ون گرام ون نیوٹن ہے ایسے آپ کے پاس ٹو گرام کیا ہوگا ٹو نیوٹن ٹو گرام فار ٹو نیوٹن سو یہ دونوں فورس اپس میں ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہیں ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر رہی ہیں اور ہمارے پاس جو نیٹ فورس ہے وہ زیرو ہو رہی ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں مارکر اس وقت کیا ہے ایک ایک لئے ہم کہتے ہیں کہ بیلنس اور ایک لیبریم میں کیا ہوتا ہے جب سم آف آل فورس سم آف آل فورس کا سم زیرو ہوتا ہے اس کیس میں کہتے ہیں کہ بارڈی بیلنس ہے جیسے مارکر ایک لیبریم میں ریسٹ میں ہے بیلنس وارڈ ریسٹ آف بارڈی کے لئے بھی یوز ہوتا ہے بیلنس وارڈ ایک لیبریم کے لئے بھی یوز ہوتا ہے بیلنس وارڈ تب بھی یوز ہوتا ہے جب تمام نیٹ فورس ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر رہی ہوتی ہے تب بھی یوز ہوتا ہے تو پرنسیپل آف مومنٹ کیا کہتا ہے باڈی سٹوائنس سو سمپل ہمارے پاس اگر ہم واش پہ غور کریں اوکی تو آپ کے پاس ٹوائل وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایت نائن ٹین الیون ایسے ہم واش پہ ہم دو طرح سے موو کرتے ہیں سٹوائنس ایک ہم کیا کرتے ہیں کلاک ویز مو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلاک ویز مومنٹ جب ہم ایسے ایسے ٹارک پروڈیوس کرتے یا یوں کر کے فورس لگاتے ہیں جیسے واش کو ہم دیکھتے ہیں ٹائم دیکھتے ہوں تو ہم ایسے کر کے آتے ہیں مومنٹ یہ آجاتی ہے آپ کے پاس کلاک ویز مومنٹ اور سٹوائنس ایک ہوتی ہے بلکل اس کا اپوزیٹ ایک ہوتی ہے آپ کے پاس انٹی کلاک ویز مومنٹ سو دیش وان اس کلاک ویز مومنٹ کلاک ویز مومنٹ کلاک ویز مومنٹ تب ہوتی ہے کسی بھی باڈی کے اندر جب ہم باڈی کے اندر کلاک ویز تار پروڈیوز کرتے ہیں اوکی تب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کلاک ویز مومنٹ ہوتی ہے اور جب ہم باڈی کے اندر انٹی کلاک ویز تار پروڈیوز کرتے ہیں تب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انٹی کلاک ویز مومنٹ انٹی کلاک ویز مومنٹ اوکی سو سٹوینٹس یہ اصول کیا کہتا ہے یہ اصول کہتا ہے کہ ایک باڈی کے اندر جتنا کلاک ویز مومنٹ پروڈیوز کریں گے آپ یعنی جتنا اس پہ کلاک ویز سٹار کا پروڈیوز کروگے اس باڈی کے اندر اتنا ہی آپ کا انٹی کلاک ویز سٹار پروڈیوز ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کیا کرے گا کینسل کر دے گا اور باڈی کیا ہو جائے گی بیلنس نیوٹن کا ویڈ جو ہے وہ ڈاؤن ویڈ جا رہا ہے جس لیک دیس ایس نیوٹن کا ری اوپر کی جانے بھی لگائے گا دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کریں گے اور باڈی کیا ہو جائے گی بیلنس ہو جائے گی ایسی جب ہم باڈی کے اندر اندر انٹی سٹوائنس اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سپینر ہے ہم سپینر کو کسی چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں نٹ کو لوس کرنے کے لئے نٹ کو ٹائٹ کرنے کے لئے سو اس کی ہم ایک اگزامپل کر کے دیکھ لیتے انٹی کلاک وز مومنٹ سمجھ نے کے لئے سو وی ہوا سپینر اگر 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 سو سٹوائنس ہمارے پاس یہ نٹ ہے اگر اس کو میں دوسرے مرکر سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں تا کہ ہمیں سمجھنے میں آسان ہو سو دیس ون سپین اب ہوگا کیا کہ ہم سم ٹائم جب فورس لگاتے ہیں سپینر کے اوپر تو فورس لگاتے ہم کس ڈیریکشن میں کلاک وز ڈیریکشن میں کیوں لگاتے ہیں اس نٹ کو اوپن کرنے کے لیے ایسے کر کے فورس لگاتے یعنی یوں کہہ لے جی کہ یہ میرا اپلائی فورس ایریا ہے اور اس پہ جو فورس لگے گے سٹو اوپر کی جانب لگے گے یعنی میں یہاں سے پکڑوں گا اور یہاں سے یوں اٹھاؤں گا تو یہ ٹارک پروڈیوز ہوگا روٹیشن ایفیکٹ اس میں ٹرننگ کرتے ہیں تو اس میں ہم clockwise start پروڈیوز کرتے ہیں اور clockwise moment پروڈیوز کرتا سو دیٹ وان اس clockwise moment اکی سیکنڈ وان اگین ہم کیا کرتے ہیں کہ اب جب ہم اس کو لوس کر لیتے ہیں اور ڈیزائر ورک ہم کر لیتے میکنیکل ورک جو بھی ہم کر نا ہوتا اگین ہم اس کو ٹیٹ کیا ہم نے clockwise تار پروڈیوز کر کے اب ہم اس کو لوس کرنے کے لیے اگین سیکنڈ ڈیاغرام بناتے ہیں سپینر کی ہلپ سے اگین ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم سٹوئنٹ ساب ٹیٹ کر رہی یہ ہم ٹائٹن آن نٹ یہ آپ نے clockwise مومنٹ کی تھی سو similarly اب ہم اس کو loose کریں گے loose کرنے کے لیے ہم سٹوئنٹ اس پہ anti clockwise start پروڈیوز کریں گے یوں کہہ لیجئے کہ اب کی بار جب ہم اس کو پکڑیں گے تو اس پہ downward force اپلائی کریں گے لازمی بجائے ایسے force لگانے کے نیچے کی طرف force لگ یوں کر کے force لگ گے ٹھیک یہ دیکھیں یوں کر کے force لگ گے اور اب جب یوں کر کے force لگ گے تو ہمارے پاس کیا کہ لاتا that is going to anti clockwise moment anti clockwise moment that is going to anti clockwise moment okay so students principle of moment کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ جو sum ہوتا ہے کس کا clockwise moment کا that is equal to anti clockwise moment according to this statement sum of clockwise moment equal to sum of anti clockwise moment astroents اگر آپ یہاں پہ common sense use کریں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ obviously اس spanner کے through اس nut کو ہم جتنا tat کرتے ہیں u force لگا گے clockwise moment produce کر کے جتنا میں اس پہ upward force لگا گا اور جتنا اس nut کو tat کروں گا اتنا ہی مجھے اس پہ anti clockwise star produce کرنے پڑے گا loose کرنے کے لئے یعنی اتنا force لگانی پڑے گی اتنا ہی anti clockwise moment لگانا پڑے گا اس کو loose کرنے کے لئے تو ہمارے پاس یہ principle of moment سٹیٹ سٹیٹ منٹ ہے کہ ایک body میں آپ کو جتنا clockwise moment produce کرنا پڑتا ہے اتنے ہی کہ equal آپ کو anti clockwise moment produce کرنا پڑتا ہے تب body کیا ہو جاتی ہے بیلنس اگر آپ نے clockwise moment produce کیا کہہ لیں کہ turning effect produce کیا 5 newton کا ٹھیک ہے 5 newton میٹر کا turning effect کیا یہاں پہ اس کو ٹیٹ کرنے کے لئے تو مان لیجیے کہ آپ کو 5 newton میٹر کا ہی turning effect کرنا پڑے گا اس کو loose کرنے کے لئے to loose the nut loose the nut اب کیا ہونے والا یہ جو body ہے یہ completely balanced میں ہے کیونکہ اس کا anti clockwise moment کو cancel کر رہا ہے و clockwise net effect zero ہے that's why body balanced میں ہوتی ہے اس principle کا یہ ایک statement ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے آپ کو مینے marker کی example دی ایسی جب ہم باڈی میں clockwise اور anti clockwise turning effect produce کرتے ہیں تو اس case میں بھی body rest پہ ہوتا ہے بیلنس پہ ہوتا ہے بیکاز ان کے clockwise moment اور anti clockwise moment ایک دوسرے effect کو cancel کرتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کو ایک bottle کا ڈکنا کھولنے کے لیے جتنا اس کو clockwise گھمانا پڑتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے بھی آپ کو anti clockwise moment اس پہ لگانا پڑتا ہے یہ آپ کے daily life کی examples ہیں ایک پین کے ڈکنے کو آپ جتنا fix کرتے ہیں یہ دیکھئے میں اس کو جتنا گھماتا ہوں اترہ ہی مجھے واپس آنا پڑے گا اس پہ clockwise اور anti clockwise کو balance کرنا پڑے گا body will be in rest okay تو آپ daily life میں ایسے کئی examples پلس کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کو body میں balance میں رکھنے کے لئے clockwise anti clockwise کو balance رکھنا پڑتا تھا کہ body stable رہے rest میں رہے okay اگر اگر experiment conduct کرتے ہیں principle of moment کو سمجھ نے کے لئے ایک experiment ہمیں help کرے گا کہ clockwise and clockwise moment ایک دوسرے کے ایک میٹر آٹ ایک میٹر آٹ لے لیتے سٹوئنٹ سا ایک میٹر آٹ کے ساتھ ایک لے لیتے ویج ویج جو ہے وہ بلکل اس کے کہیں سنٹر میں رکھ دیتے ہیں یہاں سے اتنا آتے ہیں اور یہاں سے اتنا آتے ہیں اور سپوس کیا کہ اس کا سنٹر جو ہے ہے وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے ویج ہم نے رکھ دیا ہے اور اس ویج کو ہم پوائنٹ او کہہ دیتے ہیں مال لیتے ہیں کہ پوائنٹ او جو ہے وہ اس کا سنٹر ہے سٹرن یہاں سے ہم سکیلنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی ون چو تھری فور فائف سکس سکس اور یہاں سے ہم سکیلنگ کر لیتے ہیں 123 45 67 89 او اس کو ہم نیم دی دی 3 سنتی میٹر 4 سنتی میٹر 5 سنتی میٹر 6 7 8 9 او کی جو سکیلنگ کی ہے وہ میں نے سنتی میٹر میں کی ہے او کے سٹرن سب مان لے کہ آپ کے پاس ایک میٹر ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ سکس سنتی میٹر پہ سسپین کیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس میٹر ہے جس کو آپ نے سکس سنتی میٹر پہ سسپین کیا اور اس مس مس جو ہے لگ بگ یہ 300 گرام ہے اوکی سٹرن س اس 300 گرام اس پیویٹ مس کے انہیں جو فکس پوائنٹ ہے جس کو انہیں سکس سنتی میٹر پہ سسپین کیا ہے اس کا پوائنٹ او سے یہاں تک کا فاصلہ ہے مومن ٹام اس کو ہم کہ دیتے ہیں اور یہاں جو ہے اس پہ فورس اپلائی ہوگی ویٹ کی فہم ہے بکاز ویٹ اس فورس دون ور اٹریکٹ ہوگا سو اٹھ سال سال فورس ہے یہ اپ کے پاس تو ایف کرس ایل یعنی اس کے اس سیڈ پہ ترنگ ایفیک پروڈیوز ہوگا سٹوین سیمیر لی اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ تو میں لیفٹ سائٹ کے ساتھ رائٹ سائٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اب کی بار میس کو ریپلیس کر دیتا 9 سنٹی میٹر پہ اس کو میں نے بیلنس کیا اور اس میس کو میں رکھا یہ میس تھا لگ بگ 200 گرام اور اس کو میں رکھا 9 سنٹی میٹر پہ اور اس میس کو میں نے پلیس کیا تھا 6 سنٹی میٹر پہ سٹوین اپ اکارنگ تو پرنسی پلیس مومنٹ اکارنگ تو پرنسی پلیس اپ مومنٹ پرنسی پلیس پلیس مومنٹ کا اصول کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ بار ڈی اس ٹائم بیلنس ہوتی ہے اگر ہمارے پاس سم آف کلاک ویز مومنٹ چو ہے وہ اکوال آجائیں بیلنس ہو جائیں کس کے ساتھ انتی کلاک ویز مومنٹ کے ساتھ بار بیل بیلنس ڈی مومنٹ آر 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 ساتھ آر بیلنس میں لکھ لہتے شیئی آر 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 انٹی کلاک وائز مومنٹ یہ ہمیں پروف کرنا ہے مومنٹ اکی سو سٹوینٹ ہمارے پاس ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ ون گرام ون ہنڈر گرام جو ہے ون ہنڈر گرام ایکوال ہون نیوٹن کے سکلنگ ایک بہت ہے سپوس کیا کہ ہون ہنڈر گرام ایکوال ہوتا ہے وہ ون نیوٹن کے تو 300 گرام کس کی ایکوال ہوگا سو سیمپل 3 x 1 1 so that will be 3 نیوٹن اگر ون ہنڈر گرام ون نیوٹن کے بہت سیمپل ہو گیا three ones are three so three hundred gram کس چیز کے equal ہو گیا ہے three newton کے similarly یہاں two hundred gram ہے تو two hundred gram equal ہو گیا students two newton کے okay so ہمارے پاس اس کو ہم مال لیتے ہیں ٹا one اور اس کو ہم مال لیتے ہیں ٹا two چونکہ یہ ویٹ زیادہ ہے اور یہ ویٹ کم ہے that is three newton that is two newton تو حدشہ اس بات کا ہے یہ ایسے اوپر کی جانب جائے گا اس پہ turning effect anti clockwise produce ہو گا اور similarly اس پہ جو turning effect ہے وہ downward produce ہوگا okay یوں آئے گا اور اس پہ upward آئے گا اور body make rotation effect produce ہوگا تو آپ مان لیں کہ ٹا one جو ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے ٹا two کے اس چیز کے لئے ہم expression لکھ لیتے ہیں that is equal to اس کو ہم اس کو ہم two کہنا اس کو ہم f1 کہہ دیتے ہیں اور اس کو students f بلکہ tau one ہے اس کو ہم f1 کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم f2 کہہ دیتے ہیں سانی کے لئے putting the values f1 cross l and f2 cross l بہت سمپل ہے آپ کے پاس f1 یہاں پہ 3 نیوٹن ہے اور l کتنا ہے that is 6 سنٹی میٹر the answer will 18 نیوٹن سنٹی میٹر similarly f2 یہاں پہ کتنا ہے that is 9 سنٹی میٹر l جو ہے that is 9 سنٹی میٹر اور f2 کہاں لگ رہی ہے that is about 2 نیوٹن again the answer will 18 نیوٹن سنٹی میٹر تو دیکھئے ہمارے پاس proof ہو گیا کہ کیسے ایک body جو ہے balance میں ہم نے رکھنے کے لئے ہم نے position سب سے پہلے اس wedge کی through اس mass کی position دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہاں place کریں کہ یہ left side کی ساتھ balance ہو جائے تو کیا کیا ہم نے 6 cm پہ place کیا اس mass کو 9 cm پہ 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 چلا کہ بالکل balance ہو جائے گا اور یہ جو ruler ہے wedge کے اوپر ایسے سیدھا آجائے گا الٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے 6 پہ اس کی position ہم آگے پیچھے find out کرتے ہیں کہ اس کو ہم replace کریں کہ پہ اس کو place کریں کہ جہاں سے balance ہو جائے left side کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو balance کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کی position کو locate کرتے ہیں اور جہاں یہ balance ہو جاتا ہے وہ sum of یہ sum کرنے کا سمیشن ہے sum of clockwise moment جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس anti clockwise moment کے برابر ہوتا ہے clockwise moment and anti clockwise moment moment a for anti c clockwise and for moment دونوں آپ میں برابر ہوتے ہیں سو سٹوئنٹس ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جتنے تار پروڈیوز ہوتے ہیں ایسے کر گئے جب نیچے کو آگے دیو ٹو ہائی ویٹ اسی طرح ایسے جب اوپر کو جائے گا جتنے تار ہوتے ہیں ان تمام کا سم جو ہے سٹوئنٹس ان تمام کا سم ایک دوسرے کے افیکٹ کو کیا کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہمیں کہتے ہیں کہ باڈی بیلنس میں آ جاتا ہے صرف یہ پارٹ اور یہ پارٹ بیلنس نہیں کر رہ ہوتا سٹوڈنٹس سنٹر سے لے گئے یہ تک جہاں فورس لگ رہی ہے تمام پارٹ پہ پر رائٹ سائٹ کا لیفٹ سائٹ کے تمام پارٹ جتنے بھی پارٹ ہیں جتنے آپ کے پاس سکیلنگ بھی ہے سب کو بیلنس کر رہا ہوتا اور دوسرے کے افیکٹ کو کیا کر رہا ہوتا ہے کیلنس کینسل کر از کے دوسرے آنڈ دوسرے 46 دوسرے کو δی RV